Hello students 10 class mathematics exercise number 1.1 question number 2 کا part 4 part 1, part 2 اور part 3 اسے پہلے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں part 4 کو حل کرنے x2-11x is equal to 152 اب ہم نے کرنا ہے solution x2-11x x2-11x اور یہ plus 152 ہے ادھر آگے کیا ہو جائے گی minus 152 is equal to 0 اب یہ سٹینڈر فارم میں آ گیا پہلے بھی اس کا میتھر آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ جو constant نمبر ہے اور جو x2 کو کوفیشنٹ واپس میں ملٹیپلائیں گے کہیں گے پلس مائنس مائنس اور 1 اور 152 آپ پس ملٹیپلائی کریں گے تو 152 آ جائے گا مائنس 152 ہم مجھے دو نمبر چاہیے کہ اس کو ملٹیپلائی کرنے سے مائنس 152 آ جائے اور اسی دو نمبروں کو اگر میں پلس یا مائنس کروں تو مائنس 11 آنا چاہیے تو نمبر کیسے ٹونڈیں گے میتھر آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں پہلے ویڈیو میں مائنس کو اگنور کیا یہ 2 پہ جا رہے ہیں ایک ادھر آ گیا 12 2 6 12 2 3s 6 2 8s 16 یہ 2 پہ جارے ہیں 2 1s 2 18 اور 2 9s 18 19 جو ایک پرائیم نمبر ہے جو خود کے ٹیبل پہ جا رہے ہیں یہ 3 2 2 2s 4 4 2s 8 اور 19 اگر یہاں پس پہ ملٹیپلائی کرلوں تو 152 آتا ہے اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ملٹیپلیکیشن میں نمبر مائنس میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو نمبر ہوں گے دو نمبر ان میں سے ایک مائنس کا ہوگا ایک پلس کا ہوگا ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا مائنس کا ہوگا کون سا پلس کا ہوگا وہ اندر مچ چرم کو دیکھیں گے یہ مائنس میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا نمبر ہمارے پاس کس میں ہوگا مائنس میں ہوگا اگر یہ پلس میں ہوتا تو بڑا نمبر میرے پاس پلس میں ہونا چاہیے تھا تو مائنس نائنٹین اور پلس ایٹ مائنس ایلیون آتا ہے اور مائنس نائنٹین اور پلس ایٹ اگر ملٹیپلائی کر لے تو مائنس وان فیفٹی ٹو آتا ہے تو دو نمبر مل گئے ہیں مجھے اب میں نے جو بھی یہ پہلے لکھنا ہے میں پہلے بھی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ بڑا نمبر یا چھوٹا نمبر اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون سا پہلے لکھ رہے ہیں اور کون سا بعد میں لکھ رہے ہیں مائنس نائنٹین ایکس اور پلس ایٹ ایکس مائنس وان فیفٹی ٹو اس ایکل ٹو زیرو اب دیکھو یہ چھوڑی بن رہی ہے کامن نکالو یہاں سے ایک سکویار کامن نکلتا ہے دونوں میں موجود ہیں ایکس کامن آتا ہے یہاں پہ ایک ایکس رہتا ہے مائنس نائنٹین ہو گیا پلس ایٹ کے ٹیبل میں یہ وان فیفٹی ٹو آتا ہے ایٹ کا ٹیبل نائنٹین تک کاؤنٹ کرو گے تو وان فیفٹی ٹو آتا ہے تو ایٹ کامن آتا ہے ایکس مائنس نائنٹین اس ایکل ٹو زیرو دونوں کے بریکٹ میں سیم آ رہے ہیں دونوں ایک جیسے نمبر ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کامن لے کیا آنا ہے ایکس مائنس نائنٹین کامن آ گیا یہاں پہ رہ گیا سنگل ایکس پلس ایٹ اس ایکل ٹو زیرو اب یہ ایکس مائنس نائنٹین اس ایکل ٹو زیرو پھر کامن اور یہی ایکس پلس ایٹ اس ایکل ٹو زیرو اب ایکس اس ایکل ٹو نائنٹین کیونکہ مائنس میں ادھر آکے کیا ہو جائے گے پلس نائنٹین یہ ایکس کی ویلو ہو گئے اور یہ ایکس اس ایکل ٹو پلس ایٹھے ادھر آکے مائنس ایٹ ہو جائے گی میرے پاس آگیا سلوشن سیٹ نائنٹین کما مائنس ایٹ یہ آپ کا ہو گیا اندھر آجا آجا پیسن نمبر چو کا پارٹ 5 دیا ہوا ہے x plus 1 divided by x plus x divided by x plus 1 is equal to 25 upon 12 تو سب سے پہلے سلوشن کے بعد ہم یہ سلوشن x plus 1 divided by x plus x divided by x plus 1 is equal to 25 upon 12 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگئے denominator x x plus 1 and 12 اب ہم نے کیا کرنا اس کو سٹینڈر فارم میں لے کے آنا یہ سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے پاس جتنے بھی یہ denominator ہے multiplying both sides by کریں گے 12 x into x plus 1 ٹھیک ہے اب اس کو اس کے ساتھ جو نے کیا کریں گے multiply کریں گے clickیں گے 12 x into x plus 1 multiply یہ x plus 1 divided by x پھر plus پھر یہ 12 x into x plus 1 ایچ ٹرم کے ساتھ ہم نے multiply کرنا x divided by x plus 1 پھر is equal to پھر یہ 12 x into x plus 1 multiply 25 25 upon 12 ٹھیک ہے اب دیکھو یہ single x اور یہ x آپ اس میں کیا multiple cancel ہوگئے یہ 12 into x plus 1 into x plus 1 یہ پہ یہ رہ گیا plus x plus 1 اور x plus 1 آپ اس میں کیا ہوگئے cancel ہوگئے یہاں پہ رہ گیا 12 x multiply x is equal to یہ 12 اور 12 آپ اس میں cancel ہوگئے یہاں پہ رہ گیا x into x plus 1 multiply 25 اوکی اب دیکھو یہ 12 heart is is equal here 25 اور x multiply کر lo تو یہ آجائے گی اور یہ next step میں ان دو وں کے ساتھ из کو multiply کر تو یہ آجا اگر 12 into x square یہ plus x اور plus x plus 2x plus 1 is equal to 12 x square is equal to 25 x اور x تو 25 x square plus اور 25 x اور 1 multiply کرلو تو آجا اگر 25 x ٹھیک ہے next یہ 12 ان تینوں کے ساتھ multiply کرلو یہ آجا اگر 12 x square plus 12 2 24 x plus 12 1 12 یہ ہو گیا پھر اس کے بعد plus یہ وہی کے وہی نمبر اور یہ left side پہ ادھر آجا جائے گی یہ minus 25 x square اور یہ minus 25 x is equal to 0 ٹھیک ہے یہ 12 x square plus 12 x square 24 x square اور مائنس مائنس 25 x square یہ میرے پاس آجا گی مائنس x square 12 x square plus 12 x 24 x square اور یہ مائنس 25 x مائنس x square okay یہ plus 24 x اور مائنس 25 x یہ آجا گا مائنس x یہ بھی ہو گیا constant number کیا رہے گیا صرف 12 plus 12 is equal to 0 اب یہ number مجھے کیا چاہیے پہلا number minus میں plus کا چاہیے مجھے یہ میں change کرنا x square تو اندر سارے number جو change ہو جائے گی اور minus میں تو plus ہے تو minus ہو جائے یہ plus x اور یہ minus 12 is equal to 0 اب میرے پاس ایک quadratic equation جو standard form میں ہے اب ہم اس کا کیا کرنا ہے effectorization کرنا ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس آگیا x square plus x minus 12 ہم میں اس کا کیا کرنا ہے factorize کرنا ہے اب یہ first and last کو multiply کریں گے یہ plus میں یہ minus میں plus minus minus یعنی 12 ہم مجھے دو نمبر چاہیے اس کو multiply کرنے سے minus 12 آجائے اور plus یا minus کرنے سے میرے پاس plus 1 آجنا چاہیے کیونکہ سنگل 12 is equal to 0 ہوں چھوڑی بن رہی ہے common نکال x common نکال سکتے x plus 4 minus یا minus بھی common نکال اور یہاں سے 3 بھی ہم common نکال سکتے 3 x باہر minus آیا بھائے common نکال یہ plus ہو جائے 3 4 12 is equal to 0 دونوں bracket میں same آگئے دونوں سے میں اس کو common نکال لیتا x plus 4 دونوں سائے یہاں بھی x minus 3 is equal to 0 اب x plus 4 is equal to 0 x minus 3 is equal to 0 اب x plus 4 ہے وہاں جائے کیا ہو جائے گی minus 4 x کی value آگئی ہے میرے پاس اور x is equal to minus 3 ہے وہاں جائے کی کیا ہو جائے گی plus 3 plus ہم لکھتے نہیں ہیں یہاں پہ value آگئی so solution سلیوشن سیٹ میرے پاس آگیا ہے minus 4 3 اور یہ آپ کا آنسر ہے